لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رہتا میرے نبی سے میرا رہتا کل بھی تھا اور آج بھی ہے پڑھئے مل کے میرے نبی سے میرا رہتا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رہتا کل بھی تھا اور آج بھی ہے کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے مل کے پڑھئے دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رہتا مل کے پڑھے دونوں جہاں میں ان کا چرچا علم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے مل کے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رہتا کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اپنا تو سب کچھ غمبد خزرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا تو سب کچھ غمبد خزرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رہتا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اللہ تبارک و دعلا جلہ جلالوہو و منوالوہو و آتمہ برہانوہو و آزہ مشانوہو و جلہ ذکروہو و آزہ اسموہو کی حمد اور سنا کے بعد حضور سرور کائنات مخفر موجودات زیند بزم کائنات سید سرورا سید سرورا دستگیر جہان غم غصار زمان خامی بے قسا قائد المرسلین خاتم النبزین احمد مجتبا جناب سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگ آلیہ میں درود و سلام کا گلدستہ پشکیا دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش کا سامان بنائے حضرات گرامی بڑے خوبصورت ایام گزر رہی ہیں شابان شریف کے وہ مکرم و معظم ایام پچھلے جمعت المبارک پہ میں نے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے آپ کی شان و عظمت اور مقام و مرتبہ بے خطبہ جمعت المبارک دیا اور پچھلے جمعت المبارک میں میں نے بتایا تھا کہ آج ہم دعا کی اہمیت پہ گفتگو کریں گے لیکن ہمارے ملک پاکستان میں ایک مسئلہ دوبارہ سے شروع ہوا سبحان اللہ اور پورے پاکستان کی ہر مسجد میں آج میرے نبی کی ختم نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے سبحان اللہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ہمارے بزرگ دنیا سے فرماتے ہوئے چلے گئے کہ ایک انسان کا سانس لینا اتنا ضروری نہیں اللہ جتنا ختم نبوت پر پہ پہرہ دینا ضروری ہے اگر آپ حضرت حبیب بن زید سے لے کر مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تک ہر شخص کو دیکھیں تو اس نے اپنی جان ان کا نظرانہ مصطفیٰ کی ذلفوں پر پیش کیا آج ان لوگوں کے نام بھی زندہ ہیں کام بھی زندہ ہیں مزار بھی زندہ ہیں تو یہ نہایت اہم موضوع ہے تو انشاءاللہ چند لمحات آج کا میں خوبصورت خطبہ لکھ کر لائے ہوں انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے سنیں گے تو دل باغ باغ ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ سبحان اللہ سبحان اللہ جس کا سادہ سامانہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں کسی کے باگ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں یاد رکھیں قرآن مجید میں حکم ہے نماز کا نماز فرض ہے قرآن مجید میں حکم ہے زکاة کا زکاة فرض ہے قرآن مجید میں حکم ہے حج کا تو حج فرض ہے یہ قرآن مجید میں حکم ہے روزے کا تو روزہ فرض ہے اگر ایک بندہ اپنی زندگی میں یہ کہہ دے کہ میں نماز کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے وہ کہے میں روزے کو نہیں مانتا وہ کافر ہے وہ کہے میں حج کو نہیں مانتا وہ کافر ہے وہ کہہ میں زکاة کو نہیں مانتا وہ کافر ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا انکار کرنے والا کیوں کافر ہے تو جواب یہ ہے قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والا کافر ہے تو اگر نماز کا حکم قرآن میں روزے کا حکم قرآن میں حج کا حکم قرآن میں زکاة کا حکم قرآن میں تو میرے نبی کی ختم نبوت کا اعلان بھی قرآن میں ہے فرمایا کہ اگر نماز روزہ حج زکاة کا انکار کرنے والا دارہ اسلام سے خارج ہے تو پھر مصطفیٰ کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا بھی دارہ اسلام سے خارج ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ وہ قرآن کا منکر ہے اور یہ بات جاند رکھیں کہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ قرآن پڑھتے رہیں گے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا جھنڈا بلند کرتے رہیں گے یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاتم النبی جین کیوں فرمایا محدثین نے اس پہ بحث کی ٹوٹل رسول آئے ہیں تین سو تیرہ ان نبی آئے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیس نبی رسول آئے ہیں یاد رکھیں ہر رسول نبی ہے ہر نبی رسول نہیں آئے یہ بڑے اہم جملے ہیں جو یاد رکھنے والے ہیں ہر نبی رسول نہیں ہے لیکن ہر رسول نبی ہے اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتا خاتم المرسلین تو اتراز کرنے والوں نے اتراز کرنا تھا دیکھیں جی رسولوں میں کوئی نبی نہیں نبیوں میں تو ہو سکتا ہے لہذا اللہ نے خاتم النبی جین فرمایا تاکہ قیامت تک کی ہر تفسیر کو بند کیا اور ہر غستاک کے مو پہ قرآن کی آیت نے تماشا لگایا کہ اللہ نے اپنے معبوب کے سر پر ختم نبوت کی دستار سجا کے بیٹا ہے اب اس دور میں کوئی اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملے شروع کرے تو اس کے لئے اعلان ہے کہ چودہ صدیہ پہلے اللہ رب العزت نے جو اپنے معبوب کے دل پہ قرآن اتارا اس قرآن میں ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے اب دنیا مٹ جائے گی لیکن مصطفیٰ کی ختم نبوت والا پرچم کوئی گرا نہیں سکتا اس لئے کہ اللہ فرماتا وَرَفَا نَا لَاقَ ذِكْرَ مَعْبُوب ہم نے تمہیں بلند کیا ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا اور معبوب کسی اور کے لئے نہیں تیرے لئے ہی بلند کیا ہے اور حضور کی حدیث ہے اور بڑی قابل توجہ حدیث ہے اور مسلمانوں کے بچے بچے کو یہ حدیث آتی ہے کہ آنا خاتم النبیجین اللہ کی رسول نے واضح کیا کہ میں نے فرمایا آنا خاتم النبیجین شاید کسی کے دل میں آ جائے کہ اور نبی آنا ہے فرمایا لا نبی آبادی یہ ہماری مور لگ گئی ہے میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول ہے اور حضور کی حدیث ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے جب سرکار نے یہ واضح کر دیا کہ میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے اللہ کی رسول نے فرمایا اگر ہوتا کوئی نبی تو میرے عمر کے اندر نبی والی کوائٹیاں موجود تھیں لیکن اللہ نے مجھ پہ ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے بڑی قابل توجہ بات ہے آپ نے پہلے بھی سنی ہے لیکن اس کا چاند تقریروں میں ریزلٹ اور ہیں آج میں ایک اور طرف جا رہا ہوں حضور بیٹھے ہوئے ہیں پوری کائنات کے مالکیں زمین پہ جلوہ فرما ہیں دائیں طرف امام حسین رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں بائیں طرف حضور کے اپنے سغے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں سرکار کبھی حسین پاک کو چوم رہے ہیں کبھی ابراہیم پاک کو چوم رہے ہیں حضور امام حسین رضی اللہ عنہ سے بھی پیار کر رہے ہیں اور اپنے لخت جگر حضرت عبراہیم رضی اللہ عنہ سے بھی پیار کر رہی ہیں اللہ نے یہ پیار دیکھا تو اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو جا کر یہ پیغام دیں ان میں سے ایک اپنے پاس رکھ لیں ایک مجھے دے دیں ایک اپنے پاس رکھ لیں ایک مجھے دے دیں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا دینے کی تیاری کی اور فرمایا میرا عبراہیم قربان ہے اب ایک ریزلٹ یہ ہے کہ حسین پاک کی عدمتوں کو دیکھو کہ امام حسین رضی اللہ عنہ پہ مصطفیٰ نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے اور دوسرا ریزلٹ یہ ہے کہ اگر حضور کا یہ بیٹا زندہ ہوتا تو پھر اس کا نبی ہونا ضروری بنتا تھا اگر نبی نہ ہوتا تو لوگوں نے اتراز کرنا تھا یہ اتراز چنے توجہ سے لوگوں نے اتراز کرنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے ان کے پتر بیٹے ان کے پوتے بیٹے ان کے جو کیا کہتے ہیں پڑ پوتے یہ چار جو ہیں یہ چاروں کے چاروں نبی ہوئے ہیں کہ ابراہیم بھی نبی ان کے بیٹے بھی نبی ان کے پوتے بھی نبی ان کے پڑ پوتے بھی نبی تو اعتراض کرنے والے نے اعتراض کرنا تھا تم کہتے ہو رسول پاک سارے نبیوں سے عالی ہیں حضور سارے نبیوں سے افضل ہیں تو حضور کا اپنا بیٹا نبی نہیں بنا اور ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا بھی نبی پوتا بھی نبی پڑھ پوتا بھی نبی یہ اعتراض ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تم ایک مجھے دے دو اللہ جانتا تھا محبوب نے ابراہیم کو ہی دینا ہے محدثی نے لکھا ہے مصطفیٰ نے اپنا بیٹا بھی اپنی ختم نبوت پہ قربان کر دیا ہے حضور نے اپنا بیٹا بھی اپنی ختم نبوت پہ قربان کر دیا ہے اس لیے کہ یہ بڑا ہو اور کوئی اعتراض کریں اور پھر دیکھیں دنیا میں جتنے سلسلے چلتے ہیں یہ سارے بیٹوں سے آگے چلتے ہیں یہ سلسلے بیٹوں سے آگے چلتے ہیں لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اولاد کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ میری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے چل رہا ہے اور یاد رکھنا مولا علی کی جو اولاد فاطمیہ ہے صرف وہی سید ہے جو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی اولاد ہیں وہی سید ہے اور یہ بات کا قابل توجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا بھی اپنی ختم نبوت پہ قربان کر کے زمانے والوں کو بتایا اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا گیا میرے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی رسول آیا ہے اور دوسری بات آپ کو بڑا لطف آئے گا مراج کی رات مسجد اقصہ شریف میں نبیوں کا اعتمادہ نبیوں نے خطاب کیا ہر نبی مبارک بات دیتے رہے ادھر جو ہمارے آقا کا خطبہ تھا وہ کیا تھا الحمدللہ فاتحا و خاتما فرمایا تمام طریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے پہلا نبی بھی بنایا ہے آخری نبی بھی بنایا ہے اُس وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے جبکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام پہلے خطاب کر چکے تھے لیکن اُس وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے جملے کیا تھے فرمایا اوہ نبیوں رسولو یہی وہ شان ہے جو اللہ نے اپنے پیار محبوب کو عطا کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد شوش علیہ السلام نوح علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بعد اسحاق علیہ السلام اتمائیل علیہ السلام یاکوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام نبیوں کا سلسلہ ہوتا رہا لیکن یہ ہمارے مصطفیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے ان کے سر پہ ختم نبوت کی دستار سجائی ہے اب قیامت تک انہی کا کلمہ چلتا رہے گا اور لوگ انہی کا کلمہ پڑھ کے انہی کے نوکر بنتے رہے گئے وہ سارے نبی اور سارے رسول بھی مچد اقصہ میں کہہ رہے تھے تاجدار ختم نبوت یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر موڑ پہ اس کی ضرورت ہے ہمانے ہاں لوگ بولتے ہوئے بھی نہیں سوچتے وہ کہتے ہیں لوگ بات ہی کر دی ہے کون سا پاڑ گرا دیا ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے بات ہی کیا ہے بس یار کلم ہی چلایا ہے لیکن پوچھیں ان لوگوں سے کہ جن لوگوں نے رسول پاک کی عزت کا خیال رکھا ہے حضور پاک کی عزت کا خیال رکھا ہے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کبھی زندگی میں ایک بار ایسا ہوا کہ میرے موہ سے آواز انچی ہوئی تو میرے باپ نے میرے موہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا عائشہ ان کے سامنے آواز انچی کر رہی ہو جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں انسان تو انسان رہے جانور بھی حضور کی عزت پہ پیرا دیا کرتے تھے انسان تو انسان رہے جانور بھی حضور کی ختم نبوت کا خیال رکھتے تھے آج پاکستان کے جانوروں کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے لیکن وہ مدینہ کے جانور تھے جو مصطفیٰ کو دور سے پہچان لیتے تھے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں وہ کمرہ جہاں آج نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے مزار ہے یہ حجرہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتی ہیں میرے گھر میں ایک بچڑا تھا بچڑا کہتے ہیں یہ گائے کے بچے کو تو میرے گھر میں ایک بچڑا تھا فرماتی ہیں جب غزور گھر میں ہوتے تو یہ بچڑا کونے میں لگ کے سکون سے بیٹھ جاتا تسلی سے بیٹھ جاتا نہ اس نے اٹھنا نہ اس نے اچھلنا نہ اس نے کودنا نہ اس نے دوڑنا نہ اس نے مو پھلانا نہ اس نے آواز نکال دی سنو عزت رسول کیا ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہیں جب حضور چلے جاتے تھے تو پھر یہ گھر کا چکر لگاتا تھا پھر اچھلتا بھی تھا پھر کودتا بھی تھا پھر بولتا بھی تھا پھر یہ کھیلتا بھی تھا کہتے ہیں ایک بار حضور آئے تو میں نے حضور سے عرض کیا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ لی فرماتی اچھا کیا ہوا ہے آقا آپ باہر جاتے ہیں تو یہ جانور گھر میں اچھلتا بھی ہے کھیدتا بھی ہے کودتا بھی ہے آوازیں بھی نکالتا ہے لیکن آپ اندر آ جاتے ہیں تو یہ کونے میں لگ کے بیٹھ جاتا ہے سن میرے نبی کی فرمان کا مفہون سن فرمایا آئیشہ اصل بات یوں ہے کہ وہ صرف میرے آرام کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے وہ صرف میرے احترام کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے اس کے دل میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول آرام کریں اور میں جب کھیلوں گا پودوں گا اچھلوں گا تو کہیں میری وجہ سے رسول پاک کی آرام میں خلال نہ آئے سکون نہ ضائع ہو جائے آئیشہ وہ تو تیرے نبی کو سکون دینے کے لئے کونے میں بیٹھ جاتا ہے گویا وہ بھی یہ بتا رہا تھا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پڑو ملکے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے تُسہا ساریاں کوئی نہیں بڑے سارے ملکے پڑو لب پہ ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے جب جانور اتنا احترام کرتے ہیں تو پھر انسان کو کتنا احترام کرنا چاہیے خیبر کا موقع تھا نا خیبر کا موقع تو ایک جہودی عورت تھی اُس نے نا گوشت بنایا سالن بنایا تو سالن حضور کے سامنے رکھا حضرت یعنیس بن مالک فرماتے ہیں میرے نبی نے اپنے دائیں ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا اٹھایا فرمایا اس گوشت کے ٹکڑے نے کہا بول کہ اللہ کے نبی مجھے نہ کھائیے میرے اندر اس عورت نے زہر ملایا گیا اس لیے کہ میں آپ کے اندر جاؤں گا تو آپ کی ڈتھ ہو جائے گی اور میں نے کہا وہ دیکھ ایک تو میرے مصطفیٰ کی یہ چھان ہے حضور نے بے جان چیز کو ہاتھ لگایا اور بھنی ہوئی بکری ہے زبا کی ہوئی بکری ہے فرمایا گوشت ہے تیرے میرے نبی کی انگلی لگی ہے اس کے اندر جان آ گئی ہے آج لوگ اس بات کا رو نہ روتے ہیں حضور اپنے روزے میں زندہ ہے یا نہیں ہے ان کو پیغام دے رہا ہوں خدا کی عزت کی قسم میرا نبی تو گوشت کے ٹکڑے کو ہاتھ لگائے اللہ اسے زندگی دے دیتا گیا اور جہاں مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے زندگی اس پہ آ جاتی ہے تو ہاتھوں والے رسول کی اپنی زندگی کا کیا عالم ہوگا گویا اس گوشت کے ٹکڑے نے حضور کی عزت میں پہرا دیا حضور کی پارگاہ میں عرقیا آقا مجھے نہ کھائیے میرے اندر زیر موجود ہے اس نے ہمیں پیغام دیا اور تمہارے اندر سانس بھی جر رہے ہیں تمہارے اندر دل بھی موجود ہے تمہاری رگے بھی جر رہی ہیں تمہارے اندر خون بھی موجود ہے گوشت بھی موجود ہے میری طرف تو دیکھو میں پک بھی گئی ہوں زبا بھی ہو گئی ہوں وہ بھنی ہوئی پکری بول کے کہہ رہی ہے آقا مجھے نہ کھائیے میرے اندر زہر ملا ہوا گیا میرے مصطفیٰ نے گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوہ زمانے والوں دیکھو تو صحیح اللہ نے مجھے کتنی کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں اگر ایک بڑیا عورت یوہودیا عورت میرے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہیں تو میری عزت کی باریاں دیا ہے تو ایک بکری کے گوشت کا ٹکڑا بھی مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت کر رہا گیا ہے اگر بکری کا گوشت کا ٹکڑا اس قدر حضور سے پیار کرتا ہے تو پھر کلمہ پڑھنے والوں ہمارے پیار کا کیا عالم ہوگا تو کہاں کہاں جائیں میرے نبی کی عزت کی کیسے کیسے حفاظت ہوئی توجہ رکھنا غزوہ اغند ہیں حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں حضرت نافر رضی اللہ عنہما دونوں سے آبی ہیں کہتے ہیں کہ کافر آیا اور اس کافر نے ایک پتھر پکڑا ہوا تھا اس نے وہ پتھر میرے نبی کے چیرے کی طرف پھینکا میرے آقا کے رخصار مبارک سے خون نکلایا جب حضور کے رخصار سے خون نکلا وہ کافر کہنے لگا ہون کر لو میرا جو کچھ کرنا جے میرے نبی نے فرمایا کوئی صحابیس کے قریب نہیں جائے گا میرا اللہ ایسے زلیلی کرے گا اس کو کہ زمان نہ دیکھتا رہ جائے گا اور صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہم نے کیا دیکھا میدان احد میں ایک پہاڑی پکڑا آگیا علموجم القبیر میں موجود ہے دلائل النبوہ میں علامہ نعیمت پہانی رحمت العالی نے بھی اس کو نکل کیا گیا اب کیا ہوا ایک پہاڑی پکڑا پہاڑ سے نیچے آیا اس نے پہاڑ سے نیچے آتے ہوئے سب سے پہلے اس کافر کے چینے میں آ کر سنگ مارا اور بار بار ٹکر مار مار کے اس کو واصلیں جہنم کیا جب وہ مر گیا تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے شیابہ دیکھ لو آج تو جنگل کے جانور نے بھی مصطفیٰ کی عزت پہ پیرا دیا گیا آج تو وہ بکرا بھی سنگ مار مار کے کہہ رہا گیا اے اللہ کے رسول وہ مار سلنا کا اللہ رحمت اللہ آدمین آقا تسی میرے واسطے میں رحمت بن کے آئے ہو کل یا یو حناس ہو انہی رسول اللہ ہی لیکم جمعیہ آقا تسی ساری کائنات ورسول بن کے آئے ہو تسی میرے وی نبی ہو میرے نبی نے فرمایا ہون ویکھو سہاں بائدہ حال کی ہویا ہے تے پورے اہد دے میں چھے ایک ہی جملہ بولیا جا رہا سی میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا رہے عربت نہ دو غشتہ کے نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا رہے اے تے بکریاں نے مصطفیٰ دی عزت پیرا دیتا ہے یہ حدیثیں بڑھ رہا ہوں سٹوریہ نہیں بڑھ رہا سرکار کی حدیثیں ہیں کہاں گوشت کا ٹکڑا ہے کہاں بچڑا ہے کہاں بکرا ہے ان جانوروں کو بھی علم ہے یہ ہمارے رسول ہیں یہ وہی غزوہ ہوتا تھا نا جس میں حضرت اطلاع بے ہوچ ہو گئے ہیں حضرت صدیق پاک نے پانی پکڑا اور ان کے چیرے پہ ڈالا ان کو ہوش آیا تو پوچھا طلح خیریت تو ہے ستر زخم تھے ان کے جسم پر حضرت طلح کا پہلا جملہ تھا میں نے یہ دستو میرے آقادہ کیا ہے مجھے یہ بتاؤں میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے ایک بار میرے آقاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے صحابہ میری عزت و نموز کا مسئلہ ہے تو توجہ رکھنا اب رسول پاک کی گفتگو سنیں عرب میں ایک عورت دی جس کو عصمہ کے نام سے پکارا جاتا تھا عائن سواد میم علیب عصمہ کے نام سے پکارا جاتا تھا یہ مسلمانوں کے خلاف پراپوگنڈا کیا کرتی تھی کبھی رسول پاک کے خلاف بات کر دینا کبھی رسول پاک کے غلاموں کے خلاف بات کر دینا جب اس نے یہ مسئلہ شروع کیا حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہانا گیا حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کھنجر پکڑا اور اس کے سینے میں کھوپ دیا اور اس کے سینے میں کھوپ کے کہا تو یہاں پہ چلتی رہے اور میرے آنکھوں کی گشت آنکھیں کرتی رہے اور ہم زندہ رہیں ہمارا زندہ رہنے کا کیا فیدا گیا اس کو واصل جہنم کیا جب میرے رسول کی پارگاہ میں آئے حضور کو آ کر بتایا میرے نبی نے فرمایا میرے سیاں باہ میری عزت کا مسئلہ وہ مسئلہ گیا جس پہ دو پکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کر دی ہیں جب اتحاد کرنے کا مسئلہ آ جائے تو جانور بھی مصطفیٰ کی عزت کے مسئلے میں اتحاد کر لیتے گئے جانور بھی اتحاد کر لیتے ہیں سنو توجہ نہ لگا لیں یہ جانور جو ہیں یہ چارے پہ اتحاد نہیں کرتے کبھی بھیڑ جاتے ہیں یہ گھاس پہ اتحاد نہیں کرتے یہ تو کچھے گوشت پہ بھی اتحاد نہیں کرتے ایک دوسرے سے کھینچ رہا ہوتا ہے لیکن یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں فرمایا جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا فرمایا دو پکریاں بھی اختلاف نہیں کریں گی ایک بکری اگر بولے گی تو وہ بھی یہ کہیں گی میرے رسول آخری رسول ہے اور دوسری بکری بولے گی تو وہ بھی کہیں گی میرے رسول آخری رسول ہے جب جانوروں کی عداؤں کا یہ عالم ہے تو پھر انسان کو سوچنا چاہئے بلکہ میرے آقاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر بھی مکھی کبھی نہیں بیٹھی تھی یہ بات تو آپ سنتے رہتے ہیں لیکن اس کی ٹیہ میں چلے جائیں یار اس کی ٹیہ کیا گئے فرمایا وہ مکھی ایک گندی جگہوں پہ بیٹھتی ہے اور اللہ کے رسول خود بھی پاک ہیں جسے لگا لیں جسے بھی پاک بنا دیتے گئے فرمایا اس لیے کہ وہ گندی چیزوں پہ بیٹھنے والی مکھی کو بھی یہ خیال ہے کہ میں گند پہ بیٹھتی ہوں میں نے پاکیزہ جسم پہ نہیں بیٹھنا گیا مکھی جانتی ہے مصطفیٰ کی عزت کیسے کر رہی ہے آج کا انسان نہ جانے تو پھر کیا اس کی ہماکت ہے خدا کی قسم جانور بھی جانتے ہیں مصطفیٰ کو کیسے سلام کرنا گیا ہے بلکہ مدینہ شریف میں ایک سیابی رسول دے توجہ کرنا میں آج حدیث پڑ گیا ہے ان لطف آئے گا ایک سیابی رسول دے ان کا ایک باغ تھا وہ باغ کو پانی دے رہے تھے اچانک انہوں نے کیا دیکھا ان کے اونٹ نے بودکنا شروع کر دیا یار آج ایک اونٹ کو زبا کرنے کے لیے کھڑے ہو اس کو کتنے بندے رسی ڈا رہے ہو دیا اس لیے کہ یہ بودک نہ جائے اس کو نہر کرنے کا طریقہ کیا جا رہا ہوتا گیا لیکن ادھر باغ میں سیابی پانی دے رہے ہیں اونٹ بودک گیا وہ سیابی رسول کہتے ہیں جیسے ایک بولا کتن بودک جاتا ہے اس طرح وہ اونٹ بودک گیا میں نے پانی چھوڑا باغ چھوڑا میں رسول پان کی بارگاہ میں پہنچا میں نے قدموں کو چوم کر گا اسلام علیکہ یا رسول اللہ اب بھدنا اللہ کو سبان اللہ ہارے بولے کو سبان اللہ میں آنکھیں آقا میں اپنے باغ میں پانی لگا رہا تھا میرا اونٹ بودک گیا اب میرا اونٹ بودک گیا ہے آقا بودکا بھی ایسے گیا ہے کہ وہ بولے کتے کی طرح ہو گیا یہ حدیث میں موجود ہے وہ بولے کتے کی طرح ہو گیا ہے آقا وہ تو میرے باغ کے سارے پھلوں کھیڑ دے گا سارے پھول ضائع کر دے گا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کروں میرے مصطفحان نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کروں حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر عثمان حیدر کرار حرکیا جیلت بال فرمایا چلو نا تمہارے پیر بھائی کے بعد کو جا کر دیکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں تیرے میرے رسول نے کلنا چرو گیا چلتے چلتے پاک کے دروازے پہ آئے وہ جو عرابی آیا تھا جس کا باغ تھا اس نے کہا ٹھہرے پہلے مجھے اندر جانے دیں اس لیے کہ اونٹ پدھ کا ہوا تھا میرے نبی نے فرمایا پیچھے آر جا اللہ نے فرمایا اور امتار euh کہ مصطف find آسمان والوں کے نبی مشرق والوں کے نبی مغرب والوں کے نبی شمال والوں کے نبی گونووالوں کے نبی میرا نبی جبرایل کے نبی اسرافیل کے نبی مکائل کے نبی اسرایل کے نبی میرا مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھچر بولا جھولی بھری گئی شاند کی مکھی بولی جھولی بھری گئی چڑیاں بولی جھولی بھری گئی جڑے نبی جانوران دیاں جھولیاں بردے نے اوہ غلامہ دیاں کنیاں جھولیاں بردے اونگے تھاٹی چوپتے صبح نرلا میرے نبی نے فرمایا پچھے ہٹ جائے اونٹھنوں اج پتہ ہے اللہ دا رسول آ رہے آئے ارض کی تیاں کا وہ تو بولے کتے کی طرح ہے آپ کو نقصان نہ دے فرمایا تو باہر کھڑا رہے میں کتابوں میں دکھاتا ہوں میرے نبی نے دروازہ کھولا اونٹھ بدھ کا کھڑا تھا اس نے جب روخ مصطفیٰ کو دیکھا خدا کی قسم اس نے اپنی زبان میرے نبی کے طلبوں پہ آ کر رکھ دیا ہے اس نے زبان حضور کے قدموں میں رکھ دیا ہے میرے نبی نے اس کو گدی سے پکڑا پھرمایا یہ تھا تیرا اونٹ جو بودھ گراندہ ہر کی آقا یہ ہی میرا اونٹ تھا میں باغ میں پانی لگانا تھا یہ بودھ گراندہ پھرمایا اس نے بودھ گنا نہیں چھوڑنا تھا اگر میں نہ آتا آج تیرے باغ میں میرا قدم آیا گیا اس اونٹ کو بھی پتہ چل گیا گیا اللہ کے رسول آ گئے ہیں اس نے میرے قدموں پہ سر رکھ کے کہا آج تُو نے باغ بچایا گیا تو نبی کی وجہ سے بچایا گیا میں نے کہا جس اونٹ کو پتہ چل گیا کہ رسول پاک کی یہ شان ہے وہ پاکستان کے اونٹوں کو کب پتہ چلے گا میرے نبی کی ختم نبوت کیا گیا حضرت ابو ایوبان ساری کہتے ہیں حدیث سنیں آپ کہتے ہیں میرے دروازے پہ حضور کی اونٹھنی بیٹھی ہوئی تھی ایک پینڈو آیا اس دیہاتی نے میرے نبی کی اونٹھنی کو اپنا پاؤں مارا جب اس نے پاؤں مارا تو میں نے اس دیہاتی کو پکڑ لیا میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ جانور کس کا ہے اس نے کہا مجھے نہیں پتہ گئے میں نے کہا خدا کی قسم اگر تمہیں پتہ ہوتا نہ یہ میرے نبی کا جانور ہے اور پھر تو اس کو پاؤں مارتا تو میں تمہیں نہ چھوڑتا جب تک تمہاری گردن نہ اتار دیتا تو ہوتا کون ہے ہمارے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی سواری کی بے حرمتی کرے یہ سواریوں کی شان ہے اب بخاری شریف میں ہے مصطفیٰ کریم کے کھچر نے پشاب کیا حضور کے کھچر نے پشاب کیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ قریب کھڑے تھے عبداللہ بن عبیب منافق جو مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑتا تھا اس نے کہا اپنی سواری کو آگے کیجئے تمہاری سواری کے پشاب سے بدبو آ رہی ہے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا فرمایا بدبخت تو آگے ہو جاں مصطفیٰ کی سواری کے پشاب سے حدیث کے الفات پڑھنے لگا ہوں فرمایا ان کے پشاب سے تو کسطوری کی خوچبو آ رہی ہے یار یہ کوئی ایسا تھا سا مسئلہ ہے جو اٹھتا ہے وہ ختم نبوت پر عبداللہ کرتا ہے جو اٹھتا ہے وہ ختم نبوت پر عبداللہ کرتا ہے حضور کی زہاری زندگی میں ایٹی تھری ایٹی ٹو اس کے لاکھ باک جنگیں ہوئی ہیں دو سو انسٹھ سہابہ شہید ہوئے تھے ایک جنگ تھی جنگ ایمامہ جو ختم نبوت کے لیے تھی بارہ سو سہابہ شہید ہوئے ہیں کہاں بیاسی جنگیں کہاں ایک جنگ کہاں دو سو انسٹھ کہاں بارہ سو اتنا سات مسئلہ ہے خدا کی عزت کی قسم کوئی ختم نبوت کے بارے میں شک بھی کرتا ہے وہ بھی کافر ہے یہ یاد رکھنا وہ بھی کافر ہے ارے جانور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور سے دیکھتے تھے تو جانور اپنی گردنیں جھکا لیتے تھے بلکہ حضور مکہ کے بزار میں تو آواز آئی اسلام علیہ کے یا رسول اللہ تو حضرت مولا علی نے عرض کیا آقا بزار میں دائیں بائیں دیواریں ہیں یہ سلام کون کر رہے ہیں اور میں تمہیں پتہ ہیں یہ گھر کس کا ہے آقا حضرت صدیق اکبر کا گھر ہے فرمایا اس دروازے کے ساتھ جو چھوٹا سا پتھر بڑا ہوا ہے وہ پتھر دیرے نبی پہ سلام بیج رہا ہے ان پتھروں کو پتا تھا یہ مصطفیٰ کریم ہے ان جانوروں کو پتا نہیں چلا سات استمبر انیس سو چوہتر کو پاکستان کی سب سے بڑی قومی اسمبلی میں حضرت اکائد ملت اسلامیہ امام نورانی رحمت اللہ علیہ نے قانون پانچ کروایا تھا آپ سب کی توجہ جاتا ہوں سبحان اللہ کہیں کسی کی توجہ دائیں بائیں نہ ہو قانون پانچ کروایا تھا کہ جو میرے نبی کو آخری نبی نہ مانے وہ بولے وہ جڑت اللہ بول دینے انہوں رابو پوچھے گا وہ جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ وہ کافر ہے کوئی یہ نا کہ یہ جذبات میں کہہ رہے ہیں میں نے کہا قرآن کی آیت میں ہے خاتم النبی جین قرآن کی آیت کا منکر کافر ہے اچھا اب توجہ یہ جو یونیورستیز اکیڈمیز اور سکول کے طلبہ ہیں ان کے لیے بات کرنے لگا ہوں توجہ جو سیاستدانوں کے اندر بیٹھنے والے ان کے لیے بھی بلخصود اب بھٹو کے دور میں یہ قانون رٹن پاکستان میں پاس بوا تھا کہ قاد یعنی نہ مسجد بنا سکتے ہیں قاد یعنی نہ آزان دے سکتے ہیں قاد یعنی نہ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں قاد یعنی نہ قرآن پاک کا ترجمہ چھاب سکتے ہیں قاد یعنی نہ اپنی اکیڈمی بنا سکتے ہیں نہ اپنے سکول بنا سکتے ہیں یہ سارا سسٹم بھٹو دور میں پاس ہوا تھا اور سیرہ تھا علماء احل سنت کے سر پہ اور پھر وہ سیرہ تھا امام نورانی کے سر پہ میں ایک گھنٹہ تقریر کروں بات سو جاتی ہے چوبیس گھنٹے تقریر کیا ہے اور چوبیس گھنٹے سمبلی کے فرور پہ کھڑے ہو کر بولنا ہو رہا ہے جہاں سارے امینے سے ام پی اے بیٹھے ہو وہاں بے امام نورانی نے یہ پاس کروایا تھا اب توجہ ہم مسئلہ جو آج کل چھڑا ہوا ہے وہ کیا ہے اب یہ توجہ میری اور سارے دوستوں کی توجہ جو ہے چاہتا ہوں کل قیامت کو یہ نہ کہیں کہ سانوت دسے آنے سے کسے نے اب توجہ کی ضرورت ہے دوزار اکیس میں چناب نگر چنیوڑ کے قریب ربوہ جو ان کا مرکز ہے وہاں پہ ایک بندے نے قرآن مجید کا ترجمہ چھاپا اور مرضیوں والا ترجمہ کیا اور مرضی پتہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مرزا قادیانی ہے نا یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کا سایہ ہوں مطلب ہے ایک ذلی نبی ہوتا ہے ایک برودی نبی ہوتا ہے یہ جنہوں نے خطوے نبوت کورس موچے کیا ان کو پتہ ہے سارا یہ ذلی نبی وہ کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں مجھ پہ سایہ ہے ہم نے کہا اللہ نے تو معبوب کا سایہ بنایا ہی نہیں ہے تو بڑی توجہ طلب بات ہے وہاں پہ ایک بندے نے قرآن کا ترجمہ چھاپا اس میں غشتاخیاں کی یارویں کھا کر حلال کرنے والوں نے ایف ای آر کٹوائی ایف ای آر کٹوائی کس بات پہ کہ پاکستان کا آئین ہے دو سو پچانویں سی دو سو اٹھانویں سی پاکستان کا قانون ہے کہ مرضائی نہ اپنی کتاب چھاپ سکتے ہیں نہ قرآن مجید کا ترجمہ بنوا سکتے ہیں نہ مسجد بنا سکتے ہیں نہ آزام دے سکتے ہیں اس قانون کی خلاف ورزی کرنے پر ایف ای آر ہوئی اور وہ اریسٹ ہوا اب یہ کیس چلتا چلتا سپریم کورٹ میں پہنچا اب جب سپریم کورٹ میں یہ کیس پہنچا تو فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس ہے اس چیف جسٹس نے کہا دیکھیں جی قادیانی ایک مذہب ہے اب یہ بات توجہ طلب ہے وہ کہنے لگے قادیانی تو ایک مذہب ہے تو لہٰذا اگر یہودی مذہب ہے عیسائی مذہب ہے نصرانی مذہب ہے تو یہودیوں کو اجازت ہے عیسائیوں کو اجازت ہے نصرانیوں کو اجازت ہے تو قادیانیوں کیوں نہیں اجازت ہے تو ہم نے کہا ہاں تب اجازت ہے جب یہ اپنے آپ کو کافر کہہ کر تبلیغ کریں یہ کافر تو کہتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں یاد رکھیں یہ مرضائی مذہب نہیں ہے اس معاملے میں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یہ تب تبلیغ ان کو اجازت ہے جب یہ اپنے آپ کو کافر کہیں گے ان کو کوئی کافر کہے ان کو لالے پڑ جاتے ہیں ان کے ہوش اٹھ جاتے ہیں بات سمجھے توجہ سے ہم نے کہا ہاں یہودیت کو اجازت ہے اس لیے کہ ان کا مذہب علاق ہے عیسائیت کو اجازت ہے ان کی ان کا مذہب علاق ہے سکھوں اور ہندووں کو اجازت ہے وہ گروہ نانک پہ جا کر جو مرضی کرتے رہے ان کا مذہب علاق ہے لیکن کاندیانی ایک طرف کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور دوسری طرف مصطفیٰ کی عزت پہ حملہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا ہون کا اللہ ہی توجہ طلب بات یہ ہے جینا جتے ہیں راجہ دانیال نوووٹ ہے جینا جتے ہیں دو ہاں ڈھوگرہ نوووٹ ہے جینا جتے ہیں ساکزہ دے سامنوووٹ ہے ہونونا ریکول موبیل لے کے جاؤ انہاں کو چیف جس سے پہنگ کے آجے اور کوچھ نہ کرو ایک بیانی دے دو حق بند دا کے نہیں آپ اس چیتے جس سے ووٹ دیتا ہے سانو کیندی ضرورت نہیں انہاں کدو نچڑنا چکے آیا ہے زندہ بان زندہ بان زندہ بان زندہ بان جینا جینا لوائیاں نے مریم نواز دے تھلے فوٹ ہواں اوہ ہنکرن انہوں فون ہے انہوں کہیں نو ساڑے نبی دی عزت تے عملہ ہویا ہے راجہ دانیال سامنو کہیں راجہ صاحبہ سی تو آڑے واسطے ہیں نا کمے آر دین راجے کتی بریانی دیا پلیٹاں سا دیاں اور نہ جاؤ اس سے صرف ایک بیانی دے دو کہ مرزیاں دا جڑا فیصلہ چیف جس نے کیتا ہے غلط ہے لیکن نہ انہیں بولنا نہ انہوں بولنا بولنا انہیں جینا دا ٹکر غمبت خزرہ آلے دنال لگا ہویا یاد رکھنا میں یہ جذباتی بات نہیں میں بلکل تبلیغی بات کرنا ہوں اندرونی بات خدا کی عزت کی قسم آج کل پہلے بھی اس حکومت نے ختم نبوت پر حملہ کیا اور جو حال ہوا دیکھا قوم نہیں اور اتنی بڑی دھاندلیاں ہوئیں اتنی بڑی دھاندلیاں ہوئیں رات کو کچھ دن کو کچھ رات کو کچھ دن کو کچھ ہے لیکن ہم بول دے کر پھر بھی اعتماد پر ہیں اس لیے کہ ہمارے جہنے والے ہر سٹیج میں مصطفیٰ کی ختم نبوت پر پیرا دے رہے ہیں لیکن ان تو اڈا حاک باندہ ہے جنہیں جتھے جتھے بول دیتا ہے اگر نہ بھی دے سکو نا تو ایک ہور کام کر لے ہو اپنی آئی ڈی تے جا کے تو آج دارے ختم نبوت زندہ بادہ نعرہ ضرور لکھو اپنے سٹیٹس تے لاؤ ایک چیف جستس نے جو فیصلہ کیا ہے ہمیں نام مندور ہے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے یہ حدیث کے بھی خلاف ہے یہ مصطفیٰ کے صحابہ کے عمل کے بھی خلاف ہے ہم کسی صورت بھی تھوڑی سی لٹک دینے کو بھی تیار نہیں ہے کہ جو مصطفیٰ کریم کو آخری نبی نہ مانے اور پھر وہ کہے میں مسلمان ہوں وہ مسلمان نہیں ہے جو اس میں شاک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ مصطفیٰ کے فرمان کا فیصلہ ہے اور لہٰذا اچھی تے اپنا کام کر دے پہاں ٹھیک ہے ووٹ دیتے نے میں بھی ووٹ دیتا جہاں تساں بھی دیتا جنا جنا ووٹ دیتے نا اور جنا جنا داب کھڑ بے ووٹ پائیں نے وہ نا نون پدہ لگنا وہاں اے یہ تے سٹارٹنگ ہوئی آجے ہم نے نالی کے لیے ووٹ دیا ہم نے گھٹر کے لیے ووٹ دیا اور جائے تمہاری نالی اور گھٹر بھاڑ میں اور دیکھو آن میرے نبی کی عزت میں حملہ ہوا گا کون سیاچی لیڈر ہے جس نے اپنا فلیپس بنایا ہو کون سیاچی لیڈر ہے جس نے اپنا کلپ دیا ہو تسی پوری دنیا چھان مارو تو انہوں نہ نون لیگ دا کوئی سیاچی لیڈر نظر آئے گا نہ پی ٹی آئی دا کوئی نظر آئے گا نہ بی پی دا کوئی نظر آئے گا تو انہوں نظر آنگے تو پھر ملاد منہ آنا لے یا رسول اللہ کینہ آلہی نظر آنگے پھر انہوں نے تونا چاڑیا تو آپ پتہ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جی نہیں وہ چیف جس کا اصل مقصد یہ تھا اصل مقصد یہ تھا سب سے پہلے بار کے وکیلوں نے اتجاج کیا ہے سب سے پہلے میرے پاس وہ ویڈیو دونوں موجود ہیں اور میرے پاس اس چیف جس کا آٹھ سفوں کا فیصلہ موجود ہے جو آج کئی علماء کو میں سینڈ کر گیا ہیں جنہوں نے مجھ سے منگبایا گیا وہ ایک ایک لفظ بڑھنے والا ہے ارے جس ختم نبوت کے قانون کے لیے صحابہ نے جانے دی ہوں ہمارے بزرگوں نے جانے گٹائی ہوں ویڈ چیئر پہ بیٹھ کے سترہ دن فیض آباد کی دھرتی میں بابا جی نے اپنا خون دیا ہو اور یہ لوگ ایک پرسی پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کے عزت کا قانون پر حملہ کریں گے ہم وہ زبانیں نکال کے کتوں کے آگے پھینک دیں گے ہمارا جینہ بھی مصطفیٰ کے لیے ہے مرنہ بھی مصطفیٰ کے لیے ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تراب دانت بات کرنے لگا ہوں ہمیں چیف جس جس کا قادیانیوں کے حق میں فیصلہ منظور نہیں ہے تاجدار آ کے بولا شیطان بھی مر جائے ہمیں چیف جس جس کا قادیانیوں کے خلاف جو اس نے فیصلہ حمایت میں دیا وہ منظور ہے وہ منظور ہے یہاں چیف جس جس ہو وزیر آدم ہو وزیر آلہ ہو کوئی سوپے کا گورنر ہو چلے گا وہی جس کی مصطفیٰ سے بنے گی جو ہمارے آقا کا نہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے دوگنا دوگن ان چھیڑو ذرا اور یاد رکھنا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں مجھے روٹی میرا اللہ دیتا ہے ہاں مجھے روٹی حضور کے صدقے ملتی ہے کوئی یہ نہ کہہ کہ میرے لیڈر نے چھیڑیا وہ لیڈر ہماری جوتی کے نیچے ہے جو مصطفیٰ کی عزت کے لیے اٹھتا نہیں ہے اور اس لیڈر کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہیں جو مصطفیٰ کا غلام ہے تاجدارِ ختمِ نبوآر آقا تیری شان کی خاطر ڈل بھی حاضر جان بھی حاضر آقا تیری شان کی خاطر تیری شان کی خاطر تیری شان کی خاطر جیلس بیٹھاو نو بھی پیغام بنچاو مرشد ہے ہمارا جی مرشد ہے مرشد صاحب کو بھی پیغام بنچاو کہ حضرت صاحب تسی اندروں میں آکے ہورتے بڑے اعلان کیتے ہیں ختمِ نبوآر بھی پیغام پیجتو اور جینا دیتے ہیں نووٹ اینا دی لتریشن بیخنا کیسی ہوندی کہ جینا مصطفیٰ کریم دی عزت و عظمت ہم لے کتنے اینا نہ بچاو کوئی نہیں تو اتوار والے دن تو سوار دی درمیانی راہت ہے انشاءاللہ اپنی جامعہ مسجد شبہ براد ہے تو تاجدار ختمِ نبوت کان فرانس ہے تو جڑا میں موضوع تیار کیتا ہے اگر کوئی مزاق کی نسبت بھی حضور کی طرف کرے تو قرآن کا فیصلہ وہ کافر ہے انشاءاللہ وہ ختمِ نبوت یارہ بجے نمازِ تصویح ہوگی آٹھ بجے عشاء کی جماعت ہے اس کے بعد نفل پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں درود پڑھیں ریسٹ کریں ٹھیک ہے باہر جا کر جس نے سگرٹ وغیرہ پانچھان کھانا وہ بھی کھائیں لوگ کہتے ہیں نا ٹائم دیا کریں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شہر کے رہنے والے ہمارا بھی خیار رکھا کریں تو سب کا خیار رکھا یارہ بجے نمازِ تصویح ٹھیک ہے یارہ بجے کے بعد انشاءاللہ محفل ہوگی اور پھر محفل ہماری محفل تو آپ کو پتہ یا نہ دعا بھی انشاءاللہ ہوگی اور دعا کے بعد انشاءاللہ قبرستان جائیں گے اور دو دوستانوں میں کہا دوست بڑی محبت کرنا لے دوست نے دو دوستانوں میں کہا اور نہ کیا تو یہ حاک بول دے جے جتھے حاک کا ہوتھے رابا دو دو دوستانوں میں کہا ایک نے تو آٹھی